ممید فریاد صاحب کیونکہ آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ماہر ہیں جو دیکھتے ہیں موجود حالات میں جو آپ کی تاجر برادری سراپہ احتجاج ہے کیا وجہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سو مچ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا یہ جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے مسائل ہیں اس کے پسے منظر میں سٹیٹ بینک کی ناقص پالیسیاں ہیں اور وہاں پہ ناہل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسی بناتے وقت جو ہے وہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت بھی نہیں کرتے تو بعد میں جو ہے جب مسائل پیدا ہوتے ہیں اس وقت وہ اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں اور کنسیڈر کر کے پھر اس کا سلوشن نکالتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمپورٹ کے مسائل کے اندر جو ہے اس وقت انہوں نے جو ہمارے ڈاکومنٹس روک لیے جب مال پورٹس کے اوپر آگیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکومنٹس روکنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری اربوں روپے کی جو ہے نا وہ امپورٹ جو ہے وہ پورٹ کے اوپر آگئی ہے اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ شپنگ لائن کی جو ہیں ان کی ڈیمیروج اور ڈیٹینشن کی مد میں جو ہے وہ اربوں روپے کا جو ہے نا وہ جرمانے پڑھنا شروع ہو گئے اور وہ شپنگ لائنیں جو ہیں اب ان فیوچر ہمیں شاید کنٹینر دینے سے بھی انکاری ہو جائیں اچھا یہ فریہ صاحب کتنے لوگ ہیں جو پورٹر سے تعلق جن کا چلتا ہے اور کتنے خاندان سے وہ بستا ہیں بزنس سے اس انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جی کہ اگر ہم اس کو جوائنٹ لی دیکھیں تو انپورٹ کے حوالے سے اگر ہم را میٹریل لیٹس سے بائے کرتے ہیں تو اس سے ہماری فیکٹرییاں جو ہے نا انڈسٹری چلتی ہے اور انڈسٹریوں کے اندر جو ہیں وہ ہماری فیکٹریوں کے اندر جو ہے لیبر کام کر رہی ہے اس سے ریلیمنٹ جو ہے فوم کی انڈسٹری چل رہی ہے اس سے ریلیمنٹ جو ہے پچیس تیس لاکھ بندوں کا روزگار وہ بستا ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ صرف فرنیچر انڈسٹری سے جو ہے نا وہ لاکھوں لوگوں کو جو روزگار ہے نا وہ وہ بستا ہے اور اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں فیکٹرییاں جو ہیں وہ اپنے ملازمین کو فارق کرنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے ایکسپینسی میٹ نہیں ہو رہے کاؤسٹ ویلیو جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا راہ میٹریل ہے وہ اس وقت فرنیچر کی اگر میں بات کروں تو سٹیٹ بینک کی ایک وہ انہوں نے نون انسینشنل جو ہے نا وہ ایک لسٹ دیا ہے اس میں انہوں نے ہمارا راہ میٹریل بھی بند کر دیا ہے اگر یہ ہمارا راہ میٹریل بند کر دیں گے تو امپوسیبل کہ ہم جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہماری وہ ایکسپورٹ بھی بند ہو جائے گی اچھا میاں فریح صاحب چوراسی اور پچاسی جو کسٹم کا چیپٹر ہے اس پہ پہلے تاجر برادی سراپا احتجاج رہی تو وزیر خزانہ نے پانچ ہزار ڈالر تک یا پچاس ہزار ڈالر تک کھول دی ایل سی کھول دی پھر ایک لاکھ تک بھی کھول دی اس سے کوئی فرق پڑا تھا میں آپ کو ہوتا تھا یہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جھانسہ دے دیا ٹرکی باتی کی بچھے لگایا تھا چوراسی پچاسی چیپٹر کے تھروں جو ہے نا ہم مشینری امپورٹ کر سکتے ہیں بٹ سٹل ابھی تک جو ہے نا وہ سٹیٹ بینک کی اپروول اس کے آڑے آ جاتی ہے اور سٹیٹ بینک کے اندر ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف کرتے نہیں ہیں جب تک ہماری انڈرسٹری کو مشینری نہیں ملے گی زار بات ہے وہ کس سے چلے گا ایکسپورٹ کو بڑھائی نہیں سکتے بلکہ ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے ہم اپنے ملکی جو ہماری ڈیمانڈ ہے ہم تو اس کو پورا نہیں کر سکتے اس کے لیے یہ چوراسی پچاسی چیپٹر کو جو ہے ان کو ریویو کرنا ہوگا اور چوراسی پچاسی چیپٹر کو ختم کر کے ہمیں مشینری مگوانے کی اجازت دیں گے پرمیشن دیں گے کاربار ہوگا تو کچھ کمائی ہوگی اور حکومت کو ٹیکس جائے گا میاں فریاد صاحب آپ انوینر بھی ہیں لاور چیمبر آف کامبرس کی کمیٹی جو فرنیچر کمیٹی ہے تو اس میں چیمبر میں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے بار بار حکومت کو مطالبہ کیا جاتا ہے امنسٹی کا بھی بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اب تک بھی ہو رہا ہے مطالبہ کرتے ہیں امنسٹی دیں تاکہ آپ کو پاس جو ڈالر نہیں ہے وہ ڈالر آ سکتے ہیں تو اس میں کوئی فرق پڑھا ہے حکومت کے مطالبات کرنے سے ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تو حکومت سے بدستور جو ہے وہ اسی حوالے سے چلتے رہتے ہیں کہ اس وقت جو کرائیسیز کی کنڈیشن ہے اس میں ہمیں کسی جگہ پہ حکومتی ریٹ بھی نظر نہیں آتی آپ دیکھیں کہ یہ جو بگ ڈیفرنس ہے انٹر بینک کا اور مارکٹ کا اگر ہماری حکومتی ریٹ قائم ہو اور ہم جو ہے مارکٹ کے ریٹ کو اس کے ڈالر کے قریب قریب رکھیں اب ہوا اس میں یہ کہ ہمارے فورن ریمیٹنس آنا باندھ ہو گئے ہمارے جتنے بھی پاکستانی تھے باہر سے جو ریمیٹنس بھیجتے تھے جب وہ دیکھتے تھے وہ شرائط حکومت نے شرائط سخت رکھی تھی یا اور کوئی وجوہات ہے آپ دیکھیں کہ انٹر بینک ریٹ اگر چل رہا ہے تو دوسری سائٹ پہ 250 ہے جو فورن ریمیٹنس میں ایک پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں اگر انٹر بینک سے بھیجوں تو وہ دو سو پچیس روپے کا میں اگر وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجوں تو وہ 250 کا اب وہ تو اپنے بینیفٹ کو دیکھے گا اب وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گا جس وجہ سے پاکستان کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ ڈالر کا شارٹ فال آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ایکسپورٹر حضرات ہیں جب انہوں نے بھی دیکھا کہ انٹر بینک سے ہماری جو پیمٹس آ رہی ہیں وہ تو آ رہی ہیں اور اس کے اگنسٹ جو پیمٹس ہماری ہنڈی کے ذریعے اگر آتی ہیں تو وہ آئیں گی 250 میں تو ہمارے کچھ ایکسپورٹر حضرات نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اس پیمٹس کو ہولڈ کروایا باہر حالانکہ وہ روٹین میں اگر آتی رہتی تو یہ ڈالر کا اتنا بڑا بہران یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا اور ہمیں یہاں پہ کسی جگہ پہ ہمیں حکومتی ریٹ نظر ہی نہیں آئی ہم لوگ جو ہے وہ گھرد پنجاب سے میٹنگ کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ وزیر خزانہ سے میٹنگ وزیر خزانہ کا جو تجربات تھے آپ کیا سمجھتے ہو تجربات میں اس کو فائدہ عوام کو پہنچا ہے ملک کو فائدہ پہنچا ہے کچھ موجودہ ٹینئور میں اگر میں کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس سے پریویس جو ان کا ٹینئور تھا اس میں انہوں نے ایکانومی کو بڑا اچھا جو ہے وہ سنبالہ دیا تھا بوست دیا تھا بوست کیا تھا پر اس دفعہ جو ہے وہ ہمیں کسی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ وزیر خزانہ کی جو سپیشل ایکٹیوٹی دینا جی وہ نظر نہیں آئی ہمیں یاد ہے کہ ان کے پریویس ٹینئور میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب ایک دفعہ کا تھا کہ یہ ہنڈی حوالے کا کام بند کر دیا جائے گا اور ہم اس کے اوپر سٹرکٹ ایکشن لیں گے تو ڈالر جو ہے وہ فورن کنٹرول میں آ گیا پر اس دفعہ ہمارے لیے سرپرائزنگ یہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ بھی ان کا کوئی اس طرح کا بیانیاں نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ہنڈی حوالے کے کام کے ڈسکرچ کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ ہم انٹر بینک کیا جو ہے ریٹ اس کے مطابق کام جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے تو اس لیے کوئی خاص ہمیں اس میں نظر نہیں آیا میاں صاحب ویسے یہ آئی ای 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 ایف کی شرائط کی وجہ سے سارے مشکلات آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں ٹیکس پیر کے لیے یا ایمپورٹر کے لیے یہ عالمی ستا پر بھی ایک مہنگائے کا توفان ہوا ہے اس کی وجہ سے یوکرائین کی جنگ کے وجہ سے دیکھیں آئر کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کا جو معاشی معاملہ ہے نا جی یہاں ایکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہے ہمارے یہاں پہ ایکانومی جو ہے نا وہ تو ڈی ویلیو ڈی ویلیو ہوتے ہوتے ہیں یہ گلتی کہاں پہ ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہماری حکومتی جب یہ ہمارا سیاسی استحکام ہوگا تو اس وقت ہماری گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گی اور پھر ان جو یہ جو ایشوز ہیں ان کو جو نا فکس اب سترہ فیصد جو ٹیکس شرح سود انہیں کیا ہے سترہ فیصد کیا ہے اس پہ آپ سروائیول ہو جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ جب بزنس کمیونٹی میں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت کاروبار جو ہے نا وہ تو آلریڈی ڈیمیج ہو چکے ہیں انڈسٹری ہماری باندھو ہو رہی ہے شو روم ہمارے خالی ہو رہے ہیں فیکٹریاں باندھو ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر پیٹرل کا کام یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری وہ جو جلتی ہوئی فیکٹریاں ہیں جو باندھو ہو رہی ہیں ان کے اوپر پیٹرول ڈال دیا ہے کہ یہ بلکل ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں جب یہ شرح سود بڑھتی ہے تو انیویسٹر اپنا پیسہ اٹھا لیتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ جی میرا بینیفٹ کہاں پہ ہے وہ اس سائٹ پہ موو کرے گا تو یہ یہاں پہ جو ہے اس کو تو ہمیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کا وین یہ ہے ہمارے حکمران یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے ہم نے جو ہے نا وہ کنٹرول میں کرنا ہے تو اگر یہ ہمارا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھے گا دبلڈیجٹ میں چلا جائے گا جبکہ ہمارے جو ہم انڈیا کا کمپیٹرزن کریں ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ بنگلہ دیش کا کمپیٹرزن کریں میں نہیں جاتا کہ جہاں پہ زیرو پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ آپ جاپان دیکھ لیں آپ جو ہے کوریا دیکھ لیں جو اچھے ممالکہ وہاں پہ تو زیرو پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کامیاب ہے میں انڈیا اور اگر بات کروں بنگلہ دیش کی اپنا ہمسائے ممالک کے سنگل ڈیجٹ میں ہے یہ دو دفعہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے اس سے ہماری اکانومی اس میں مزید بہران پیدا ہوا ہے معاشی بہران پیدا ہوا ہے ہماری فیکٹریاں باندھ ہونا شروع ہو گئی ہیں اب انڈسٹری جو ہے وہ بینکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر ہمارے جو دو جنہوں نے انڈسٹری کے لیے بینک سے لان لیا ہے ان کے تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ اتنا بڑھ گیا ہے اس میں اگر کائیبر ریٹ فلس کرے تو وہ ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بن جاتا ہے اتنا تو آپ انڈسٹری کے اندر جان ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر پروفٹ ہو تو کیا ہوگا آلٹی میٹری وہ انڈسٹری باندھ ہوگی باندھ ہوگی اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم اپنی منفیکچرنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں انٹریسٹ ریٹ کو دیکھنا ہوگا جس کے لیے کرچے کے چیمبر کا صادر نے چابیاں بھی گورنڈر کو پیش کی تھی اب وہ نکلنے شروع ہوگئے کچھ ہاتھ تک بہتری آئی ہے جی کہ اس میں ہنڈر پرسنٹ ابھی نہیں ہے اس میں ہمیں جب کہا گیا کہ جی آپ نے جو را میٹریل مگوال ہی ہیں جو پورٹس کے اوپر آگئے ہیں آگے تو ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آرہی جو آگئے ہیں جی اس کے لیے آپ وہاں ایٹی ڈیز جو ہے نا اپنے وہاں سے جو ہمارا سپلائر ہے اس سے لکھا لیں ہم نے اپنے سپلائر سے چائنا سے کوریا سے جہاں سے ہمارے ایمپورٹر بھائیوں نے یہ ایمپورٹ کیا ہے انہوں نے وہاں ایٹی ڈیز کروا کے اس کی انوائسز جو ہے وہ مگوال ہی ہیں بٹ انفارٹنیٹری یہاں پہ کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب یہاں پہ شہرہ سود بڑھ گیا شہرہ سود بڑھ گیا ایک جو ڈالر کے ریٹ مستحقم نہیں ہے جو اس کی وجہ سے دوسری بڑی وجہ ہے سیاسی عدد میں استقام ہے اس کی سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کی جو ناکس پالیسیاں ہیں جی جی وہ اپنے رول کو ایمپلیمنٹ نہیں کمرشل بینکوں سے کروا رہا کمرشل بینک اس وقت جو ہے بہت بڑا مافیا بن چکے ہیں اور وہ اربوں اور روپے اس سے ارن کر رہے ہیں حکومت نے پہلے بھی میاں فریہ صاحب پچاس کروڑ حکومت نے کمرشل بینکوں سے لون لیا ہے وہ بھی تاریخ کا پہلا اوہ اٹھارہ پرسنٹ پہ مہنگا ترین کرزل لیا گیا ہے تو وہ جب مہنگا ترین کرزل لے کے جب آپ اس کو دیں گے شرعہ سود پہ اظہار ہوگا ہے تا ریٹ تو بڑے گا دیکھیں اب انہوں نے تو اربوں اور روپے کمالی ہے نا جی انہوں نے تو اربوں اور روپے جو ہے ہے وہ انٹر بینک کا ریٹ اور جو پرائیویٹ ریٹ ہے اس میں نے انہوں نے اربوں اور روپے کمالی ہے میاں فریہ صاحب ہمارے ادھرک کے وہاں پہ کنٹینر جو ہاں پہ تھوم کے ہیں پیاز کے ہیں پیاز کے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے یوز والی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا گھمبیر مسئلہ ہمیں نظر آرہا ہے اس وقت کہ ہماری گندم کی فصل تیار ہونے والی ہے جی جی بالکل آلموس اس کے قریب ہے اس کے لیے ہمارے پاس سپریہ اویلیبل نہیں ہے تو بینکنگ سیکٹر میں فرسٹ پیورٹی بھی جو چیزیں کرنے والی ہیں جو کہ کمرشل بینکوں کے اندر بے ہیسی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں یا علاو نہیں کر رہے ہیں تو میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا رہا آپ ہمیں جو ہے وہ جینے کے لیے جو فوڈ ہے وہ تو مہیا کر دیں صحیح کر رہے ہیں ہماری جو گندم ہے گندم کا اتنا بڑا بحران آئے گا کہ ہمارا جو نیچے والا طبقہ ہے وہ پس کے رہ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے سٹاف میں لوگ جو ہیں وہ روٹی کھانے سے کاثر ہیں کیونکہ وہ بڑی ایکسپینسیو ہو گئی آل ریڈی اور یہ مہنگائی کا طفال ان دو تین مہینوں میں مزید آئے گا لہذا خدا رہا آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں اور ان چیزوں کو پیورٹی پہ حل کر وہاں کے کنٹینرز کو پورٹ سے جو مسائل فوری حل ہونے والے ہیں ان کو فوری حل کرنا چاہیے لیکن جس طرح بھی مینی بجر کی بھی جو نویت سنائی جا رہی ہے اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں ڈالر کے جو ریٹ آپ پہ ہو رہے ہیں کبھی نیچے آرہیں گا اوپر جا رہے ہیں ایسے صورتحال میں حکومتی معاشی پالیسیاں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہیں اور جو آئی ایم ایف کا جو شرائط ہوں گی جنہیں کے وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں وہ تمام شرائط منوان مان لی گئی ہیں تو وہ ڈونر جو جنسیاں کرزہ دیتی ہیں وہ ان کی مرضی خود کی ہوتی ہے وہ تو ہماری زمین حقائق سے واقف نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں پھر کیسے استحکام آئے گا دیکھیں جی استحکام کے لیے تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی قربانی عوامی دیتی رہے گی ہمارے کوئی افیاء بھی یا حکمران بھی ہمیشہ قربانی جو ہے نا وہ دی ہے تاجروں نے یا عوام نے اس وقت تاجر جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب وزیراعظم حاؤس قربانی کا جو ہے نا وہ سٹارٹ شروع کریں آپ وہاں پہ جو ہے نا اپنے خرچے کم کریں شاہ خرچیاں جی جی پروٹوکول بند کریں اس کے ساتھ آپ الیکٹی سیٹی کے اور دوسرے زفر جو موج ہے اس کو کم کیا جائے ستتر کی جو کبینہ ہے اس کو کم کیا جائے وہ خراج حدی دینی ساری سائیڈوں سے جو ہے وہ اس وقت تو حکمران اگر جو ہے وہ قربانی دیں گے اور حکمران نمونہ بن کے سامنے آئیں تو یہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ اور ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی اور معاشی استحکام آ سکتا ہے اگر جو ہے نا وہ ہمارے حکمران سیریس ہو کے اس ایشیو کو دیکھیں اس کو سال کرنے کی کوشش کریں تو ہم انشاءاللہ اپنے مساقہ معاشد کا جو نورہ لگتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے حکمران ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ہمارے جتنی بھی جناعتیں سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک کے لیے مساقہ جمہوریت ہو سکتا ہے آپ اب پانچ سال آپ کے پانچ سال اس کے پانچ سال آپ کے پانچ سال اس کے یہ مساقہ معاشیت نہیں ہو سکتا ہے یہ چاہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے نا بہت فروٹفول ہے کہ ہمارے سیاسی کوئی بھی آئیں اگر معاشی جو ہے وہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈسٹری کو اور ٹریڈرز کو اور غریب آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا مساقی محشیت کا اور اسی مساقی محشیت سے جو ہے وہ کوئی آئے یا جائے کم ات کم ہماری جو ہے نا وہ محشیت کا پہیا چلتا ہے